آیت نمبر اکتیس شروع ہو رہی ہے اس پہ توجہ فرمائیں اگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تونے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مرگوط ہے اس پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا کہ تجھے محلت دی جاتی ہے اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کیلئے گناہوں کو آرازت کر دکھاؤں گا اور سب کو بہتاؤں گا ہاں ان میں جو کریں مخلط بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے اس آہت نمبر چالیس پر ذرا توجہ فرما لیجئے اللہ تعالیٰ کی ایک عزت کا مسئلہ ہو گیا ہے جب آپ نے یہ ذکر سنا کے جس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے جب حکم وزولی کی اللہ کا حکم نہیں مانا تو ہماری پچھلی قوموں میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ حضور رحمت اللہ العالمین ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم الوزول کی عمت میں سے پچھلی قوموں میں جب بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑا تو ان کا عذاب یہ تھا ان کی سزا یہ تھی توبہ قبول ہونے کے باوجود بھی انہیں مرنے کا اور قتل کرنے کا حکم ہو جاتا تھا ان کو آباد نہیں رکھا جاتا تھا جب پچھلی قوم بنی اسرائیل میں بھی ہوا اس سے پہلے قوم میں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی رحمت سے ایک فضل فرمایا کرم فرمایا کہ ہمارے مسلمان جس کو امت کہا جائے تھا ہاری کائنات میں قیامت تک رہنے والی امت ہے کہ ہمیں ہماری خطاؤں کی توبہ کر دی جاتی ہے اور سزا بھی معاف کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک واحد قوم ہے جس کی میں نے توبہ قبول کری اور معاف کی کر دیا ورنہ پچھلی قوموں نے جب کبھی کوئی ایسا گناہ کیا جس کو اللہ نے بسن نہیں فرمایا تو ان کو حکم تھا گھر والے ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہیں ان کا یہ حکم تھا یہ بہت سخت حکم تھا دوسرا شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کا وعدہ لیا کہ یا اللہ میں ان کو بہکاؤں گا قیامت تک کے تو جب کبھی انسان کوئی ایسا عمل کرے مسلمان کے لئے ایک خاص بات ہے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور سے ہمیں محبت ہے ہم اللہ کے نیک بندے ہیں خطا تو انسان سے ہوئے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے توبہ کے کھولے ہوئے ہیں لیکن جب کوئی انسان گناہ کرے یا کوئی جان بوجھ کر کے سمجھتے بوجھتے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑے تو اس بات کو خیال رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مان ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا اپنے ایک مان رکھا اور کہا شیطان کو کہ میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا فرشتوں سے کہا میرا علم جو ہے وہ تم لوگ نہیں جانتے اور آدم علیہ السلام کو عزت و بقار دیا تو ہم جب کبھی اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑتے ہیں ہمیں اس بات پہ توجہ رکھیں چاہیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم شرمندہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کو ہم شرمندہ کر رہے ہیں حضور اللہ علیہ السلام واحد نبی ہیں تمام انبیاء میں ان کا ایک مقام یہ ہے کہ پچھلے انبیاء جو ہیں وہ اپنی قوموں کے خلاف گوائی دیں گے ہمارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ قیامت کے روز ہم گواہ ہوں گے ان انبیاء کے لیے جنہوں نے ہم سے پچھلے قوموں کے آئے تھے اور ان کی قوموں کے خلاف گوائی دیں گے تو ہم یہ گوائی دیں گے کہ ہاں یہ نبی سچ فرما رہے ہیں کیونکہ قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے دیا ہے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ یہ ہے تو ہم کہیں گے حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا آپ کے قرآن میں ہمارے پاس یہ بات علم میں آ گئی تو وہ قومیں جہوں وہ اپنے مجرم کا پھر اطراف کریں گے تو ہم گواہ ہوں گے لوگوں کی خلاف ایک دوسرے کے یعنی پچھلی قوموں کے انبیاء کے حق میں لیکن شیطان ہمیں جب گناہ پہ اقصائے اور ہم سے کوئی عمل کروائے تو اس میں ہم اللہ کو شرمندہ کر رہے ہیں شیطان کیا گیا آپ غور کریں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایک گناہ نہ کروں شراب نہ پیوں زنا نہ کروں بدکاری نہ کروں شرک نہ کروں کوئی ایسے عمال نہ کروں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب شیطان نے مجھے وہ عمل کروایا اور اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان کو سرکوری کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو شرمندہ کر رہا ہوں مجھے اس بات کو اگر سمجھ آ جائے تو مسلمان صدر جائیں اور مسلمانوں کے صدھار سے کائنات بدل جائیں اللہ تعالیٰ کا تو حکم ایسا ہے تو اس بات کو توجہ رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم یہ کوئی عمل کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا دیکھنی چاہیے اور اگلی چند آیات آنے والی ہیں مومن کے بارے میں اور متقی کے بارے میں اس پہ بھی انشاءاللہ کلام ہوتا ہے آیت نمبر اکتالیس کو سنیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ علیہ لیہ آسانی فرمائے اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ خدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعت تقسیم کر دی گئی ہیں آپ دیکھیں آیت نمبر چوالیس تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر فرم فرمایا اور اس میں فرمایا کہ جو تیری اتباہ کریں گے ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا اس کا مطلب لوگ ہوں گے جو اتباہ کریں گے ورنہ تو اللہ تعالیٰ جہنم کیوں مناتی اللہ کے علمے ہیں اور ایک جو عجیب سی بات ہے اس میں آپ آیت نمبر چوالیس میں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور ان میں مختلف قومیں جو ہیں مختلف درجوں میں جائیں گی کچھ جگہ پر جہنم کا بیان کیا گیا اوپر سے نیچے اور کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ساتھ دروازے ہیں ساتھ دروازوں والی کیا ہیں سب سے پہلی جو ہے اس کا نام جہنم ہے جو کہ کہا جاتا ہے جس کے اندر صرف مومنین جو موہدین جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جیسے کہ عیسائی یہودی اور مسلمان اس میں کم از کم یہودیوں اور مسلمانوں کا یا مسلمانوں میں سے جو نیک لوگ تھے انہوں نے گناہ کیے جہاں کلمہ گو گناہگار لوگوں کو دارا جائے گا اور جو حضور کی شفاعت سے نکالے جائیں گے ایک پہلے وہ ہیں دوسرا درجہ جہنم کا جو اس کو کہا جاتا ہے دوسرا دروازہ ہے اس کو کہا جاتا ہے چھتا جو ہے جہیم اور ساتوہ جو ہے وہ حاویہ اور کہا جاتا ہے کہ سب سے اوپر والے درجہ میں مہدین ہوں گے دوسرے درجہ میں یہودی ہوں گے تیسرے میں عیسائی ہوں گے چوتھے میں سابی جو سابین جو کہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے پانچوے درجہ میں مجوسی جائیں گے یعنی جو ذراست انجن کو کہا جاتا ہے اور چھتے درجہ میں مشرقین جائیں گے اور ساتے میں منافقین جائیں گے یعنی آپ غور کریں کہ منافق وہ شخص ہے جو کہ کلمہ پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایمان لائے ہوں دو چہرے ہیں اس کے جو دی ایمان والا کے ساتھ ہوتا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں جو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں جب کافر کے ساتھ جاتا ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں منافق کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں یہ ہے کہ کہ جب وعدہ کرے تو چھوڑ دے بات کرے تو جھوڑ بولے اور جب کبھی جھگڑا کرے تو بد کلامی شروع کرتے یہ ایک منافق کی پہچان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرما دی اب غور کر لیے کہ سات درجہ ہیں جہنم کے اور منافق والا وہ ہے جو کہ کہہ کہ میں مومن ہوں کلمہ پڑتا ہوں لیکن اس کے دل میں اس کا ایمان نہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے منافق ہونے کا اور جس کے لئے عبداللہ بن عبی بن سلول کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بات تو بڑی طویل ہے میں بہت لمبی اس پر تقریر بیان کر سکتا ہوں مختصرا عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے سورے میں جب ہم نے پڑا تھا کہ آپ ستر مرتبہ بھی منافق کے لیے دعا مانگیں گے تو میں نہیں معاف کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں ساری کائنات بخش دی جائیں تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اکتر بار مجھے وغیر اللہ یقین ہوتا کہ اللہ معاف کر دیں فرما دیں گے تو میں عبی بن سلول کے لیے میں دعا کرتا عبداللہ بن عبی بن سلول حضور نے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے منافق کی قبر پر آپ نے جانا نہیں ہے فاتحہ نہیں پڑھنی ہے نبی حضرت عمر اور حضرت عبوبکر یہ پوچھتے تھے حضرت حضائفہ یمان سے کہ ان میں سے منافق کی قبر ہیں تو جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت عبوبہ جو نماز میں شامل ہیں تو نمازی جنازہ میں شامل ہو جاتے تھے جب اس کی شامل نہیں ہوتے تھے وہ تو وہ اس میں رک جاتے تھے یعنی کہ یہ بات تاریخ میں واضح ہے پہرحال بار ہم لائنے یہ کہ ہمیں جج نہیں کرنا یہ تو ان کا وقت تھا اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بدترین جہنمی وہ ہے جو کہ منافق ہے اور جو پہلے درجہ میں مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ سارے کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے اور عدت للمتقی نبی اگلی آیت آ لیے اس آیت کی میں تھوڑی سی وضاحت تشریح کر دوں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں تین طرح کے لوگوں کا بیان فرمایا ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن اور تیسرا ہے متقی متقی وہ ہے جو تقی و غالہ ہے مومن وہ ہے جس نے سارے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا بھی اسلام اس کے دل میں اترا نہیں ہے وقالت العراب آمننا قلن تؤمنو ولیکن قلو اسلمنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایک جماعت آئی عربیوں کی یعنی بدوں کی وہ کہنے لگے ہم تو ایمان لیا اللہ تعالی نے قرآن عادل فرمایا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بس اسلام میں داخل ہوئی ہو لیکن ابھی ایمان تمہارے دل میں نہیں ہو تو ایمان کی جگہ دل ہے اور اسلام کی جگہ زبان کلمہ زبان سے بہر کہہ دیا دل میں اقرار کیا تو ایمان ہوا اور متقی جو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جو اس بات سے ہمیشہ اپنے آپ کو مزین رکھے اپنے ذہن کو اپنی نگاہوں کو اپنی زبان کو اپنے کانوں کو اپنے وجود کو کہ اللہ تعالی کی conscious of God یعنی جو انسان ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے جیسے حضرت امام حسین نے فرمایا کہ تقویٰ وہ ہے کہ جو تمہارے خلوت میں تمہارے عامال کیسے ہوتے ہیں صرف جلوت میں نیک نہیں ہو یعنی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں اور گناہگار ہوں میں پیچھے اندھیرہ میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر حالت میں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالی جو بندے کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں ان میں بندہ اپنا دل میں آپ کے لئے برائی سوچوں میں یہاں پر آپ کا بیان کر رہا ہوں اپنے آپ کو آپ سے بہتر سمجھوں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم افاظل سمجھوں یہ سب تکبر اور یہ دل کے تقویے سے خالی کرنے والی باتیں ہیں تو حقیقت میں اگر جنت کا وعدہ ہے نا جس کو تیار کیا گیا وہ صرف تقویہ والوں کے لئے مومن کو بھی اللہ تعالی نے ڈانٹا ہے اور ایسے مومنین ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے جن کو کہا گیا ہے کہ تمہارے آمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اگر حضور کی آواز سے اونچی آواز کر دی تو مومن کا دیمان بھی گیا اور تقویہ بھی گیا اور جہنم میں چلا جانے والی معاملہ ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی جس کے آمال ضبط کر لیں پھر اس کا عمال کوئی رہی نہیں یہ بہت اہم باتیں بڑی نازک باتیں ان کو سمجھ لیں کہ ایمان کہاں ہوتا ہے کلمہ پڑھا تو اسلام ہو گیا مسلمان ہو جاتا ہے لیکن پھر اس کے آمال مسلمانوں کی کوئی فتح کی وعدہ نہیں فرمایا اچھا مومن کو دنیا میں فتح کا وعدہ فرمایا کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اس کی زندگی کو کامیابی بھی دنیا میں بتایا گیا اور اس کی زندگی میں آسانیہ بھی فرمای ہے مومن کا معاملہ یہ ہے ایمان والا یعنی حضور نے فرمایا جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور آدمی جو برات کرے اپنے شوہر بیوی کے ساتھ اس کا ایمان دل سے نکل کر کہ سر پہ منڈلاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ ترتا نہیں ہے وہ چلا جاتا ہے بندہ پھر بھی مسلمان ہوتا ہے اور متقی کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا اندر ظاہر ہے اور اس کا باطن یعنی دکھنے والا اور اس کا عمل اور اس کے اندر والا عمل دونوں ایکوں اس کا اسلوب کیا ہے اس کا اسلوب یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اس بات سے ذہنی کانشیس لی ہے یعنی واضح طور پر اللہ کی رضا دھونتا ہوا ہر کام جو کام اس کو لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس میں شامل ہے وہ کام جو ہے وہ تقوی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں بتایا ہے تقوی والوں کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بچا کے رکھا ہے سنیئے آیتیں انشاءاللہ جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر خواب کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک بوسے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس آیت کو بھی تھوڑی سی فضاحت کرنے آیت نمبر 47 47 کے اندر حضرت علی کا ذاقہ ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کے سابزاد عبداللہ جو ان سے ملاقات ہوئی تو زبیر بن عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آئے تھے تو حضرت علی نے انہیں یاد دلایا کہ حضور نے کہا تھا کہ جب علی کے خلاف لوگ تلوار اٹھائیں گے تو تم ان کا ساتھ ہوگے تو وہ جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایک خارجی نے ان کو شہید کر دیا تو حضرت علی نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے والد کے دلوں میں جو قدورتیں تھی وہ نکال دیں گے اور ہمیں ایک دوسرے کے سامنے جنت میں بیٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں میں قدورتیں نکال دیں تقویے والا انسان وہی ہے جس کے دل میں کسی کے خلاف کسی کے لیے حسد بغض اور انعاد نہ ہو جو بھی بات ہے وہ سامنے سامنے ہے جو بات نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس پر چھوڑ دی جائے اور حسد جو ایک چیز ہے وہ جو دن کے اندر ہوتی ہے جو خصوصاً ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں رشتداروں کے ساتھ کرتے ہیں آئیز آقربہ کے ساتھ کرتے ہیں دوست آبابہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی ان کے حالات ہم سے بہتر ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی پائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدر ہے کہ بندہ جو ہے اس کی آسانیاں اور آسائشیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں تو ہر سے توبہ کرنی چاہیے اور ہرے کی آزمائش سے گزرنے کے لئے سبر اور کامیابی اور آسانی کی دعا کرنی چاہیے اور یہی تقویہ کا معاملہ ہے جب دل میں ایک دوسرے کے لئے محبت ہو جائے یہ تقویہ کی جگہ ہے بندوں سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لئے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور محبان ہوں وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْهِ اور یہ کہ میرا عذاب بھی بلد دینے والا عذاب ہے تو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میں محبان ہوں بخشنے والا ہوں اور پھر عذاب دینے والا ہوں اس کے بعد ذکر اب شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کے انہیں خوشخبری دی کہ انہیں حضرت اسحاق پیدا ہوں گے اور انہوں نے اللہ تعالی سے مقالمہ فرمایا اور اس کے بعد وہ جو فرشتے تھے وہ حضرت لوت کی قوم کی طرف جانے والے تھے اور ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا اور اس میں جو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں حضرت اسحاق کا ذکر فرمایا بِغُلَامِنْ عَلِيم اور حضرت اسماعیل کا ذکر آئیت ہے قرآن میں غُلَامِنْ حَلِيم تو دو بیٹے دیئے تھے پہلا بیٹا قرآن میں غُلَامِنْ حَلِيم تھا جس کو اللہ تعالی کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب اور پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام جس کا ہم نے ذکر پچھلی ذکر میں سنا تھا سورہ یوسف کے تو اللہ تعالی نے انہیں بشارت دی لیکن یہ اتنی بڑی عمر میں تھی کہ اللہ تعالی سے وہ سوال کرنے لگے کہ اس عمر میں خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے کی جبکہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالی سے عبادت کی اور اس کے بعد جو ایک واقعہ ہے جو آگے آنے والا ہے حلود علیہ السلام کی قوم کا جس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ وضاعت کر لوں کیونکہ بعد میں روکنا مشکل ہوتا ہے بیان جب جاری ہوتا ہے بائبل میں جو پڑا ہے اور جو یہودیوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے وہ یہودی سمجھتے ہیں کہ اسلام اور توحید جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ میں ہے کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصارہ تھے وہ تو سورہ العمران میں کہ وہ تو ایک مسلمان تھے اور مومن تھے اسلام اون کرتا ہے تمام آدم علیہ السلام مسلمان تھے ابنو علیہ السلام مسلمان تھے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام مسلمان تھے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان رکھتے تھے یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا بلیو ہے اور اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں دوسرا جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ توحید کا تعلق ان سے تھا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں میں بھی لوگوں نے شرک کیا شرک تو کیا جب ہی تو قرآن میں ان کا ذکر ہے تو ہم جو ہیں انسانیت کے اونر ہیں اسلام ایک واحد مذہب ہے جو کہ اسلام انسانیت کا اونر ہے اگلی آیت سنیں سورے آگلے جو لوت الاسلام کی جو ان کی بیوی کے بارے میں نعوذ باللہ جو ذکر آیا ہے اور ان کی بیٹیوں کے بارے ہیں نعوذ باللہ جو بائبل میں لکھا گیا ہے جو اسلام سے منافی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے وہاں سے تو ان کی بیٹیوں کو دکھا کہ کوئی مرد نہیں موجود ہے تو انہوں نے باپ کو شراب کلا ہی اور ان کے ساتھ بدکالی کی جس کو انسسٹ کھا جاتا ہے اور اس سے ان کی ولادیں ہوئیں اور ان کی نسل بڑی نعوذ باللہ منزالک کیونکہ انبیاء علیہ السلام والنا ان کی بیٹییں ایسا کرتے ہیں یہ ہمارے قرآن میں ایسا نہیں ہے اور قرآن میں اسلام میں ان کا عدب اور اکرام کیا گیا ہے وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے مہمانوں نے کہا کہ در یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ وہ بولے کہ جب مجھے گڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کی خوشخبری دیتے ہو قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہو جئے قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور چاہ کام دیکھ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے اِلَّا امرأتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے چھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی آج یہاں پہ ساٹھوی آیات پہ روگ لیتے ہیں اور وقت بھی مکمل ہو رہا ہے تو اس بیان کو آپ نے سنا اللہ سبحانہ وتعالی نے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی وہ اس عمور میں خوشخبری دی جبکہ وہ ناومی تھے تو اللہ تعالی کی رحمت سے ناومی دی کفر ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کو قبول فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور اس میں اگر بیان میں کوئی غلطی ہوئے تو اس کو اللہ تعالی معاف فرمائے اور انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار ملتے ہیں اور اگر کوئی سوال کوئی وضاحت چاہیے تو آپ لوگ بیان کر دیں کوئی اس میں اصلاح کرنی ہو تو آپ لوگ کریں ورنہ انشاءاللہ اگلے اتوار ملتے ہیں اور آیت نمبر ایک سٹھ سے شروع کریں گے دعا کر لیتے ہیں اور آباد تمام کو ہمارے اہل خانہ کو اور وجدات کو یا اللہ تعالیٰ اس کا عجل رہتی ہیں بتا فرمائے اس کمیونٹی کو یا اللہ تعالیٰ شاد و آباد فرمائے اس کام میں شامل ہونے والوں کی تمام دیکھ اور جائز خواہشات کو قبول فرمائے یا اللہ تعالیٰ ہم سے خطائق کو شائعی کو تائی ہوں اللہ تعالیٰ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں دس بہ دعا ہیں سربس وجود ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرمائے صلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقی محمد و عقلی و صحبی اجمعین یا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو عزت کرشتہ فرمائے ان کو شاد و عباد فرمائے رزق حلال ہم سب کو اور قائمتک آنے والنسلوں کو یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے برکت سے نزول فرمائے صلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقی محمد و عقلی و صحبی اجمعین برحمتک ایاء رحمت و عقلی برحمت و عقلی